بسم اللہ الرحمن الرحیم لیور سیگمنٹ اناٹمی بسیقلی تو یہ ہپیٹک وینز اور پورٹل وینز کی جسٹیبیوشن کے لحاظ سے اس کو ڈوائٹس کیا جاتا ہے لیکن میں کچھ آپ کو ٹرکس بتاؤں گا جس کی بیس پہ ہم نے بیسیق مین جو چیز ہوتی نا وہ ہے کہ ہم نے سیگمنٹ کو اڈنٹیفائی کرنا ہے کہ یہ سیگمنٹ فائیو ہے یا سیکس ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو کوئی ٹرکس سے یاد کریں گے میرا خیال تو وہ بہتر رہے گا لیکن اگر وہ پورٹل وین اور ہپیٹک وین کے حساب سے کریں گے تو وہ چیزیں اس میں بھولتی ہیں تو یہ میرا اپنا ایک کنسپٹ ہے بارال آپ کا اپنا کنسپٹ ہو سکتا ہے تو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے لیور سیگمنٹ کی اناٹمی کے لیے آپ نے لیور کو نیچے سے اوپر سکرول کرنا ہے ٹھیک ہے فرام کارڈل ٹو کرینیل تو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے کیسے ہم پک کریں گے سیگمنٹ کو تو یہ میں اوپر کو سکرول کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیور آنا شروع ہو گیا اچھا ایک چیز ہمیشہ یاد رکھئے گا جو لیور کا پارٹ رائٹ کڈنی کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہوگا وہ سیگمنٹ سیکس ہوگا یہ اس چیز کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ جو لیور کا پارٹ سیگمنٹ لیور کا پارٹ سیگمنٹ سیکس ہونا ہے ہمیشہ یہ ایک بات ہوگا ٹھیک ہے جیسا کہ یہ والا جو ہے یہ سیگمنٹ سیکس ہے اور دو جو لیور کا پارٹ گال بلیڈر کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوگا جیسا کہ یہ گال بلیڈر ہے ٹھیک ہے اور یہ والا جو لیور کا پارٹ ہے یہ گال بلیڈر کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے تو یہ سیگمنٹ فائیو ہوگا ٹھیک ہے فائیو اور سیکس تو کلیر ہو گیا پتہ چل گیا اب ہم نیکس دیکھتے ہیں یہ سیگمنٹ اس میں دیکھیں آپ میں یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں ہاں جب گالبریڈر آنا بند ہو جائے گا جہاں گالبریڈر آنا فرام کارڈل ٹو کرینیل ختم ہو جائے گا وہاں پہ آپ کو ایک رائٹ پورٹل وین جس سیگمنٹ میں نظر آئے گی جاتی ہوئی یہ رائٹ پورٹل وین ٹرائیبیوٹری ہے پورٹل وین کی رائٹ برانچ وہ بھی سیگمنٹ فائیو ہوگا ٹھیک ہے یہ والا بھی سیگمنٹ فائیو ہے گالبریڈر کے ساتھ جو اٹیج تھا وہ بھی سیگمنٹ فائیو ہے یہ جس میں رائٹ پورٹل وین آئے گی تو وہ بھی سیگمنٹ فائیو ہوگا ٹھیک ہے اور یہ والا جو سیگمنٹ ہے یہ والا یہ جو ہے سیگمنٹ فور بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ والا جو ہے آف کورس پھر تھری ہوگا کیونکہ نیچے سے اوپر جا رہے ہیں تو تین چار پانچے ہوتے ہیں اور اوپر کے لیول پہ جو ہوتے ہیں دو چار آٹھ ساتھ اس کو ایک اوپر والے سیگمنٹ کو یاد کرنے کا ایک ٹرک یہ ہے کہ وہ ایک پہاڑا پڑتے ہوتے ہیں دو کا دو دونی چار چار دونی آٹھ اور ساتھ ٹھیک ہے تو جب دو چار آٹھ ساتھ ہو گیا تو پھر اس کے بعد تین چار پانچے افکورس وہ نیچے والے اور فور جو ہے فور اے اور فور بھی ہوتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں تو اب ہم نے پانچے دیکھ لیے افکورس پانچے کے بعد تین چار ہی باقی جو سیگمنٹ بنے گا ٹھیک ہے بچے گا اور جو سیگمنٹ سٹومک کی طرف ہوگا نا وہ تھری ہوتا ہے موسٹ لیفٹ سائیڈ پہ جو ہوگا نا وہ اوپر والے لیول پہ ٹو ہوگا اور نیچے والے لیول پہ تھری ہوگا اب مزید دیکھتے ہیں اس کو اس لیول پہ چھوڑا تھا نا اب پھر اوپر جا رہے ہیں یہ دیکھیں اب یہ جو لیفٹ پورٹل وین کی ٹریبیوٹری آئے گی نا وہ ہمیشہ فور اے میں آئے گی جیسا کہ آپ کو یہ والی جو ٹریبیوٹری مل رہی ہے نا پورٹل وین کی ٹھیک ہے لیفٹ والی وہ ہمیشہ فور اے میں آئے گی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پورٹل وین کی جو لیفٹ برانچ ہے وہ گیم چینجر ہے گیم چینجر کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو یہ لیفٹ پورٹل وین کی برانچ نظر آنی شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اب اوپر والے سیگمنٹ کے لیول پہ ہیں ٹھیک ہے تو جو ہی اگر آپ اوپر سے نیچے سکرول ڈاؤن کریں تو لیفٹ پورٹل وین کی برانچ جو اگر نظر آنا بند ہو جائے تو وہ پوائنٹ ایک گیم چینجر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب آپ لور سیگمنٹ میں آگئے ہیں ٹھیک ہے لیفٹ پورٹل وین کو آپ یاد کر لیں کہ اس لیول کے اوپر اگر آپ ہیں تو آپ اوپر والے سیگمنٹ میں ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اور ایک میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر آپ کو صرف پورٹل وین ملے گی نا جہاں آپ کو صرف پورٹل وین ملے گی تو وہ بھی ابھی ہم لور سیگمنٹ میں ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ آپ کو اس چیز میں نظر آ رہی ہے کہ یہ والی جو ہے نا یہ پورٹل وین ہے یہ آئی وی سی ہے اور یہ کارڈر لوب ہے ٹھیک ہے کارڈر لوب کو جیسے میں نے جو یاد کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو سپیریل میزینٹری آٹری آٹری جب نکلتی ہے نا جس لیول سے ایوٹا سے تو اس لیول کے اوپر آپ کو آپ کو یہ اس لیول اس لیول تک آپ کو کارڈر لوب ملتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اوپر سے نیچے آئیں تو سب سے پہلے آپ کو کارڈر لوب ملے گا ٹھیک ہے تو اور جو ہی ایسے میں آنا شروع ہوتی ہے تو آپ کو کارڈر لوب غائب مل جائے ہونا غائب ہونا ملے گا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو مزید بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ اوپر والی لیول پہ آپ چلے گئے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ جو سٹومک کی طرف ہے وہ سیگمنٹ ٹھو ہوگا سب سے ٹاپ لیول کے اوپر چلے جائیں گے نا تو آپ کو کیا ملے گا اس لیفٹ سائیڈ کے اوپر سیگمنٹ ٹو ملے گا کارڈیا کے پسٹیرو رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو سیگمنٹ فور ملے گا اور دو چار آٹھ اور ساتھ ٹھیک ہے اور آپ کو رائٹ ہپیٹک وین میڈل ہپیٹک وین اور لیفٹ ہپیٹک وین بھی مل رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ والی جو ہے یہ آئی بی سی ہے ٹھیک ہے تو یہ لیفٹ ہپیٹک وین جو ہوتی نا اس کے لیفٹ پہ جو سیگمنٹ ہوگا نا وہ سیگمنٹ ٹو ہوگا لیفٹ ہپیٹک وین کے لیفٹ پہ جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ٹو ہوتا ہے اگر ہم میں اس کو نیچے بھی سکرول ڈاون کروں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ واہلا لیفٹ ہپیٹک وین جو ہے نا اب آپ کو مل رہی ہیں آہ یہ رائٹ میڈل اور یہ لیفٹ یہ لیفٹ ہپیٹک وین ملے گی نا اس کے لیفٹ پہ سیگمنٹ two ہوتا ہے ٹھیک ہے دو چار آٹھ اور ساتھ پھر ٹھیک ہے اور میڈل ہپیٹک وین کے لیفٹ پہ جو سیگمنٹ ہوگا وہ four ہوگا اور رائٹ ہپیٹک وین کے لیفٹ پہ جو سیگمنٹ ہوگا وہ آٹھ ہوگا تو اور تو دوسرا میں کارڈر لوب کا جو آپ کا بتانا چاہ رہا تھا وہ دیکھیں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ یہ جو ہے نا اوپر سے اگر آپ نیچے سکرول کریں تو یہ کارڈر لوب آپ کو آنا شروع ہوگی یہ والا کارڈر لوب ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ سے کرتا ہوں اوپر سے جب آپ سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو کارڈر لوب آنا شروع ہوگیا ٹھیک ہے کارڈر لوب آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ اب چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور اب دیکھیں کہ جو ہی ایسے میں نکڑ رہی ہے ایوٹا سے تو یہ بند یہ آنا بند ہو گیا کارڈل لوگ غائب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ سپیریلی سکرول جب کرتے ہیں تو ایس ایم اے جب تک نہیں نکلی تب تک آپ کو کارڈل لوگ آئی وی سی کے انٹیریر ملتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہی آپ کو یہ ایس ایم اے نکلتی ہے ایوٹا سے تو کارڈل لوگ مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایس ایم اے جب انٹیریلی نکل آتی ہے نا یہ اٹھا سے اس کے نیچے نیچے آپ کو کارڈر لوگ نہیں ملے گا اس کے اوپر اوپر آپ کو کارڈر لوگ ملے گا ٹھیک ہے اور ہمیشہ کارڈر لوگ پسٹیریر ٹو دا آئی بی سی آپ کو ملے گا ٹھیک ہے تو بس یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں اس میں بتانا چاہ رہا تھا میرا خیال ہے اگر آپ اس کو اس طریقے سے ہم یاد کریں گے تو یہ زیادہ اس میں ہم یاد رکھ پائیں گے سیگمٹس کو ادروائیس سیگمٹ جو ہیں وہ ذہن سے مثلا نکلتے ہیں تو اس میں کچھ چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر آپ پلیز پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ سے میں ریپیٹ کر دوں جو سیگمٹ سکس ہوتا ہے وہ گڈنی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے جیسا کہ میں دوبارہ سے سکرول کروں گا آپ دیکھیں کہ گڈنی کے ساتھ جو سیگمٹ اٹیچ ہے وہ سیگمٹ سکس ہے جی بی کے ساتھ جو سیگمٹ اٹیچ ہے وہ سیگمٹ فائیو ہے ٹھیک ہے اگر رائیڈ پوٹل وین کی ٹرائیوٹری آ جائے تو وہ بھی سیگمٹ فائیو ہے جیسا کہ یہ بھی سیگمٹ فائیو میں آئے گا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو سیگمٹ بچتے ہیں وہ تین چار ہیں ٹھیک ہے لیفٹ سائیڈ پہ تھری ہوگا اور پھر فور ہوگا اور پھر جو جو گیم چینجر پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ ہے لیفٹ پوٹل وین ٹھیک ہے لیفٹ پوٹل وین ٹرائیوٹری آف دی پوٹل وین جو ہے وہ وہ فور اے میں آئے گا تو اس لیول کے اوپر آکے اپر سیگمٹ شروع ہو جاتی ہیں دو چار آر ساتھ تو اس کو جب اوپر تک لے کے جائیں تو آپ کو وہی انہی روٹی اپنے ترتیب کے ساتھ چلتے جانا اوپر بھی ٹھیک ہے اور ہوفیلی آپ سکتے ہیں شکریہ